موسیقی آپ کو ویلکم بولتا ہوں خاص طور پر سسٹر سامیہ کے ساتھ جو ان کے گیسٹ آئے ہیں ان کو سپیشل ویلکم بولتے ہیں آج وہ پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو جیسے آتے ہیں ویسے جاتے نہیں ہیں خدا ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایسی خالیات لوٹا دے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں دے کے بلیس کر کے ہمیں واپس بھیجتا ہے تو آج آپ ایمان رکھیں کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں ہے کوئی بھی پرابلم جس سے آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں آج اس کی آزادی کا دین ہے کس کو بتا ہے آج کا ٹاپک کیا ہے کوئی بتائے گا یعنی میریکل کا مطلب یہ ہے کہ موجزہ ہندی میں کہتے ہیں چمتکار میریکل کا مطلب ہے موجزہ ہندی میں کہتے ہیں چمتکار چمتکار ہونے سے پہلے موجزہ ہونے سے پہلے کیا چیزیں ہونی چاہیے ہیں جس سے یہ چمتکار ہوتا ہے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے ہم سب کو موجزہ چاہیے ہم سب کو میریکل چاہیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداون چمتکار کرے چمتکار ہوتا کیا ہے چمتکار کا مطلب یہ ہے یا موجزہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کی زندگی میں آپ کے مسئلے میں خود اتر آتا ہے جو حالات جو پرابلم جو چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کے بس کی نہیں ہوتی ہیں جو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں دنیا کی سوچیں یا دنیا کے حالات اور دنیا کی نظر سے آپ دیکھیں تو یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس ٹائم پہ اگر یہ خدا کی قدرت خدا کی طاقت آپ کی زندگی میں آپ کے مسئلے میں خدا خود اتر آئے تو وہ جو نا ہونے والی چیز ہے یا جو ناممکن چیز ہے وہ سیکٹوں کے اندر ہو سکتی ہے کیونکہ خدا اس میں انوالو ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں موجزہ چاہیے تو موجزہ خالی موجزہ نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا خود چاہیے اس مسئلے میں اس پرابلم میں خدا خود انوالو ہو کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے زندگی کے اس حالات میں سے گزر رہے ہیں جس میں بس ہو گئی ہے جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب مجھے کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا ہے ان کا دماغ جیسے آج ہمارے گھر میں واشنگ مشین چل رہی تھی تو ایک نظر میری پڑ گئی تو جب آخر میں سپن ہوتی ہے نا تو ان کے دماغ ایسے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی سلوشن پھر بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں پہ ہمارے دماغ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس پوائنٹ سے خدا کام کرنا شروع کرتا ہے حالیلویہ تو آپ اس چیز کے لئے پریشان نہ ہو اس چیز کے لئے چندہ نہیں کریں کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا جس سمپلی آپ کو کیا چاہیے آپ کو موجزہ چاہیے موجزہ جب میں بولتا ہوں کہ موجزہ چاہیے اس کا مطلب یہ ہے خدا اپنی طاقت کے ساتھ خدا اپنی قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں آپ کے ان حالات میں خود آموجود ہو جب خدا خود آموجود ہوتا ہے جب خدا خود ساری قوت اور طاقت کے ساتھ آموجود ہوتا ہے تب آپ کو کسی قسم کی کالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے خدا جب آپ کے مسئلے میں خود اترتا ہے تو پھر خدا اجمبے کام کرتا ہے خدا عجیب و غریب کام کرتا ہے کہ ایک قیدی کو جیل مس اٹھاتا ہے اور مصر کا پرائم منسٹر بنا سکتا ہے یہ خدا کا کام ہے خدا جب خود اپنے آپ کے مسئلے میں اترے گا تو پھر کوئی qualification کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی تعلیم کسی experience کی ضرورت نہیں ہے خدا جب اترے گا تو خدا اسی طرح کام کرتا ہے کہ وہ ایک قیدی کو اٹھاتا ہے جیل میں سے اور مصر کا پرائم منسٹر بنایتا ہے جس کو ہم یوسف کے نام سے جانتے ہیں خدا جب اترتا ہے تو جنگل میں سے ایک لڑکے کو اٹھاتا ہے اور اسرائیل کا باشا بنا دیتا ہے خدا جب خود قدرت کے ساتھ آتا ہے آپ کے کسی مسئلے میں تو سلیب پیسے کسی بندے کو اٹھا کے سیدھا فردوس میں لے جا سکتا ہے تو کسی qualification کے لیے کسی بون اگن ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب خدا خود آئے گا بیچ میں تو پھر ساری چیزوں کو خدا خود ہی ہنڈل کرتا ہے اور جو چیز ہمیں نہیں چاہیے جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے کیسے ہوگی خدا ہوا ہمارے لئے ممکن کر سکتا ہے تو میں آج ہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دبائی میں ہر ایک کے ساتھ اگر کوئی common problem ہے 90% جو problem ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے وہ financial problem ہوتی ہے پیسوں کی problem ہوتی ہے پیسے کم پڑھ جاتے ہیں پندرہ دن میں ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پندرہ دن ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی problem ہماری زندگی میں رہتی ہے لیکن آج میں بتا رہا ہوں خدا آپ کی زندگی میں موجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہمارے انگلیس چرچ میں ایک لڑکی اس کا نام ہے نیتو اس کی ساری زندگی موجزہ پہ گزری ہے وہ جب پالیج سکول میں تھی سکولرشپ پہ پڑھئی ہے ایک دفعہ وہ شاید کیری فور گئی وہاں پہ اس نے شاپنگ کچھ کری گھر کی گروسری خریدی اور گروسری خریدنے گیا جب بل اسے ملا تو اس میں انہوں نے کارڈ بھی دے دیا کہ یہ سکریچ کریں اسے گزیں اس کے نیچے جو کچھ نکلے گا آپ کا انعام نکلے گا اس نے گزہ بی ایم ڈبلو نکلی تو میں آج یہ آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے کام کر سکتا ہے اگر ہم موجزہ لینے کے لیے تیار ہیں اور موجزہ لینے کے لیے تیاری کس قسم کی کرنی چاہیے میرے چرچ کا کوئی اچھا سا بچہ بتا دے کہ چرچ میں ہم کافی دنوں سے سالوں سے سن رہے ہیں آج ہماری سسٹر اولیویا پہلی دفعہ آئی ہیں تھوڑا میری عزت رکھ لینا بتا دو کہ موجزہ اگر لینا ہے آپ لوگوں نے تو کیسے موجزہ ملتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ایمان دکھانا پڑتا ہے ویری گوڈ اور سبر تحمل کرنا پڑتا ہے فیت ویٹ ایکشن ہونے چاہیے دعا میں ٹھرنا پڑتا ہے روزہ ویری گوڈ اور سامیا آپ بھی کچھ بول دو پریئر کرنی چاہیے ویری گوڈ اور ویری گوڈ انتظار کرنا چاہیے کنیکٹ رہنا چاہیے شاگرد بننا چاہیے میرا خیال ہے آج میرا ٹائم ہے میں آپ لوگوں کے لئے تعلی بے جاؤں آرہے لوگے اور یہ میسیج بند کر رہے ہیں بھار چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ بریانی کھاتے ہیں آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے سنیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا پولوس اور سیلاس رات کو تے انہوں نے ورشپ کرنا چروع کری اور موجزہ ہو گیا تو بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم دعا کریں ہم روزہ رکھیں ہم کلام پڑھیں ہم کلام کے پرامیسز اپنے حالات کے لئے بولیں ہم ورشپ کریں ہم خدا کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں ہم چرچ کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں ہم اچھے کام کریں زندگی میں شاید خدا سنتا ہے اس طرح سے خدا کلام کرتا ہے یا خدا موجزہ کرتا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک سچائی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ میں سے شاید بہت سارے کر بھی رہے ہوں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا موجزہ پھر بھی نہیں ملتا کتنے لوگ اگری ہیں میری بات سے اگر یہی فارمولہ ہوتا ہے کہ دعا کرو روزہ رکھو ورشپ کرو اور ساری چیزیں مسئلہ حل ہو جائے گا تو تو میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہو جاتا لیکن خدا کی خدائی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان سمجھتا ہے اس دماغ کو بنانے والا وہ ہے تو ہمیں جتنی بھی کپیسٹی جتنی بھی ہمیں نالج ملتی ہے جتنا بھی ہم اپنے کلام میں سے خدا کے مکاشروں کو لیتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ہمیں آئیسا آئیسا پتا چلنے لگتا ہے کیا چیز ہم کریں ان کے علاوہ ہم کیا چیز کریں کہ خدا کی نظر ہم پہ ٹھہرے اور خدا وہ موجزہ ہماری زندگی میں ریلیس کرے جس کا میں اور آپ سب ویٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ چاہتے ہیں آج یہ سیکھنا ایک سپیشل چیز خدا نے دکھائی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ چرچ آج بلیس ہوگا آپ دھیان سے سنیے اگر یہ سننے کے بعد آپ ایسے ہی نکل جاتے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی آپ نے یہ کلام کو سننا ہے ریسیف کرنا ہے لینا ہے اپنے ساتھ اور اس پہ ایمان رکھ کے آپ نے جانا ہے اپنی زندگی تبدیل کریں گے خدا آپ کی زندگی میں موجزہ کرے گا حالیلویہ ایک بہت کومن چیز ہے جو مسلی سکولرز بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں law of first mention law of first mention کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بائبل میں سے آپ نے ڈھونڈنی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو سب سے پہلے جا کے بائبل میں دیکھئے کہ یہ سب سے پہلے واقعہ کہاں پہ ہوا ہے خدا نے اسے کس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اور خدا نے اس ٹائم پہ کس طرح سے بات کری ہے یا خدا نے کون سے promises اس ٹائم پہ دیئے ہیں جب ہم وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یا یہ جو incident ہوا ہے یا یہ چیز خاص طور پہ جو ہے یہ اگر ہوئی ہے بائبل میں اور first time جب ہوئی ہے اس ٹائم پہ خدا نے کیا رییکشن کیا خدا نے کس طرح سے بات کری جب ہمیں وہ پتہ چلتا ہے تو ہمیں چیزوں کا آگے سمجھ میں آنا آسان ہو جاتا ہے for example جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے پہلی شادی بائبل میں کب ہوئی تو پہلی شادی کے لیے جب ہم جاتے ہیں پرانے ایدنامے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نے آدم کی پسلی میں سے ہوا کو نکالا ایک عورت بنائی اور اس کے سامنے لے کیا آیا پہلی شادی خدا نے خود کنڈک کری اور اس ٹائم پہ اس نے بولا چونکہ یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے میرے ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اس لیے چونکہ یہ نر سے نکالی گئی ہے یہ ناری کہلائے گی اس واسطے انسان مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنے بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے تو ہمیں ایک چیز کلیر ہو گئی کہ پہلی جب شادی ہوئی تھی خدا نے بلیس کیا تھا تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں جس بیفور آ میریکل جس بیفور آ میریکل ایک میریکل لینے سے کچھ دیر پہلے یا کچھ تھوڑا پہلے کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا بائبل میں سب سے پہلے موجزہ کہاں ہوا کون بتائے گا بتائیے پہلا موجزہ بائبل میں موجہ پتہ تھا ہنڈرٹ پرسنٹ سب سے پہلا موجزہ پہلی کتاب میں پہلی آیت میں ہوا ہے آئیے میں یسو کے موجزے کی بات نہیں کر رہا نکالیں پیدائش پہلا باپ پہلی آئیت یہ میرا فیوریٹ باب ہے یہ پہلا باب میں نے میرے خیال سے سیکڑو دفعہ پڑھا ہے اور سیکڑو دفعہ جب پڑھا ہے میں نے بہت کچھ اس میں سے خدا نے مجھے دکھایا ہے پہلا باب پہلی آئیت خدا نے ابتداء میں زمین اور آسان بنائے دیکھیں مستیک ابھی کسی کو سمجھ نہیں آرہا ہے مستیک کیا ہے لیکن میں اکثر بولتا ہوں کہ اردو کے جو ترجمہ ہیں وہ ویک ہے اس میں مستیکس ہیں مستیکس کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا رد و بدل ہے جس کی وجہ میننگ وہی رہتے ہیں میننگ نہیں بدلتے لیکن اس کا جو جو اس کی پاور ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتے یہ بائبل میں لکھا ہے ابتداء میں خدا نے زمین اور آسان بنایا یہ غلط ہے یہاں پہ انگلیش میں بلکل صحیح لکھا ہے in the beginning God created heaven and earth اس کا مطلب یہ ہے کیا غلطی ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ پہلے خدا نے heaven بنائیے اور پھر زمین بنائیے اردو میں لکھا ہے پہلے زمین بنائیے اور پھر heaven بنائیے تو پہلی چیز یہ ہے خدا نے سب سے پہلے جب creation کا time شروع ہوا جب خدا نے تخلیق کرنا شروع کیا یہ ساری چیزیں کرنا شروع کریں دوسری آیت پڑھیں اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جمبش کرتی تھی دیکھیں بائبل میں لکھا ہوا ہے مقاشوہ تیرہ باپ اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ییسو مسیح بنائے عالم سے پہلے زبا کیا ہوا بر رہا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ خداوند ییسو مسیح is the lamb of god that has been slain before the foundation of the earth تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہونے سے پہلے یہ جو ہم نے پہلی آیت اور دوسری آیت پڑھئی ہے اس سے پہلے خداوند ییسو مسیح already زبا کیا ہوا بر رہا تھا تھوڑا سا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سنیں مووی دیکھئے سب نے فلمیں دیکھئے جب مووی بنتی ہے مووی بننے سے پہلے وہ مووی پیپر پہ لکھی آتی ہے ساری کی ساری اس سے پہلے کہ وہ پکچرائز ہو شوٹ ہو شوٹنگ ہو سب کچھ ہو پہلے وہ پہلے ساری چیز جو ہے وہ پیپر پہ مکمل ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں شروع سے آخر تک مووی کا سب کچھ پیپر پہ آ جاتا ہے کیسے انڈ ہوگا کون ہیرو ہوگا کون ہیروین ہوگی کب پیار ہوگا کب نفرت ہوگی کب مرے گا کون جیے گا یہ ساری چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں بلکل اسی طرح خدا نے جب دنیا بنائی تھی یہ ساری چیزیں پہلے کر کے رکھی ہوئی تھی ہیں بنائے عالم سے پہلے خداوند یسو مسیح ہمارا زبا کیا ہوا برہا ہے سمجھ آئی اور جب اسے امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آیا جب خدا نے سوچا کہ اب میں واقعی اب شروع کرتا ہوں کام جب شروع کرنے کا کام شروع کرنے کا ٹائم آیا تو خدا نے اس زمین پہ جس زمین پہ خداوند یسو مسیح کو زبا ہونا تھا یا خداوند یسو مسیح کو قربان ہونا تھا اس زمین کو بنانے کا جب ٹائم آیا تو پرابلم آئی خدا کے سامنے اور پرابلم کیا تھی زمین ویران تھی سنسان تھی اور گھاؤ کے اوپر گہراہ کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کا رو پانی کی سطح پہ جمبش کرتا تھا تو یہ خدا ہے جس نے سب سے پہلے پرابلم فیس کری ہے میں اور آپ پرابلم نہیں ہیں ہماری زندگی میں جو پرابلم ہے وہ پرابلم اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا ایسا خدا ہے جو ہم سے پہلے پرابلم دیکھ چکا ہے اور پہلی پرابلم کب ہے جب اس نے زمین کو بنایا جب زمین کو بنایا تو زمین کو بنایا اور سامنے اس کے ایک پرابلم تھی کیونکہ زمین جو اس نے بنائی تھی وہ جیسی بنائی تھی ویسی نہیں تھی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ویران سنسان اور اس کے اوپر اندھیرہ چھایا ہوا تھا انگلیش میں زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے کہ وہ فارم لیس تھی وہ وائٹ تھی اور ڈاک نس اس کے اوپر دی ویڈاؤٹ فارم تھی یعنی اس کی کوئی شکل نہیں تھی اور وہ وائٹ تھی یعنی ویران تھی سنسان تھی خالی تھی یعنی ایمٹی تھی بلکل اور اس کے اوپر اندھیرہ چھایا ہوا تھا سمجھا رہی ہے تو یہ خدا کے سامنے جیسے ہی خدا نے زمین بنائی ویسے ہی خدا کے سامنے ایک پرابلم آئی اور جب پرابلم آئی اور پرابلم کیا تھی کہ خدا نے ایک چیز بنائی ہے لیکن وہ فارم نہیں رکھتی ہے وہ اس کی کوئی جیسی بنائی ہے ویسی اس کی شکل نہیں آ رہی ہے سنیں دھیان سے جیسی خدا نے وہ چیز بنائی ہے ویسی وہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے پھر اس میں لکھا ہے کہ وہ ویران اور ایمٹی ہے بالکل وائٹ ہے خالی ہے سنسان ہے وہ یعنی وہ خالی ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں اور تیسری چیز اس میں کیا پرابلم ہے اس میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے حالیلویہ کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ شاید ہماری آپ کی کہانی لگ رہی ہے کہ ہمیں بھی خدا نے بنایا تھا اس زمین کو جب خدا نے بنایا تھا خدا نے خدا کے ذہن میں تھا میں نے ایسے بنانا ہے اور بنانے کے لیے بھی خدا کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کام کے لیے اس زمین کو بنانا ہے اسی طرح خدا نے میرے اور آپ کو بھی بنایا تھا کتنے لوگ جانتے ہیں خدا نے ہمیں اپنی شبی پہ بنایا خدا نے ہمیں اپنی شبی اپنی کریکٹرسٹک پہ بنایا تب ہی ہمیں کہتے ہیں اشرف المخلوقات تاکہ ہم سارے مخلوقات میں سب سے اوپر ہوں ہر چیز پہ کنٹرول کریں خدا نے ہمیں اپنی شبی پہ بنایا تھا لیکن آج اگر خدا دیکھتا ہے کہ میں نے بنایا تھا ایک چیز کے لیے لیکن وہ شبی نظر نہیں آرہی وہ فارم نظر نہیں آرہی وہ ساری چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں اس جگہ پہ جو انسان میں نے اپنے جیسے بنایا تھے تاکہ یہ میرے ان کاموں کو آگے دنیا کی طرف دکھائیں بتائیں سمجھائیں وہ چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں کیونکہ یہ فارم لیس ہو گئے ہیں یہ ایسے زمین فارم لیس تھی یعنی زمین کی کوئی زمین کی کوئی فارم نہیں تھی زمین کی کوئی شبی نہیں تھی زمین شیپ نہیں تھی زمین کی کوئی شیپ نہیں تھی اس طرح ہم بھی شاید جو اس مقصد کے لیے خدا نے میرے اور آپ کو بنایا ہے ہم ویسی چیز نظر نہیں آرہے ہیں خدا آسمان سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ویسے نہیں ہے جیسے میں نے بنایا تھا جیسے زمین کو دیکھا اس نے بولا ویسی نہیں ہے جیسے میں نے بنائی تھی اسی طرح خدا میرے آپ کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے یہ ویسے نہیں ہے جیسے میں نے بنایا تھا اور خدا جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے بلکل خالی ہے سناٹا ہے ویران ہے ایمٹینس ہے زمین جس طرح اس ٹائم پہ ایمٹی ہے اس طرح سے آپ اور میں ہماری زندگیاں خالی ہیں کوئی مقصد نہیں ہے کوئی پرپس نہیں ہے ہم پیدا ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں شادیاں کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور ایک ٹائم پر مر جاتے ہیں کبھی ہمیں ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے پیدا کیا ہے یہ کیوں پیدا کیا ہے ہمیں عبادی میں اضافہ کرنے کیلئے پیدا کیا ہے نہیں ایک ایک خدا کا پلان ہے آپ سب کے لیے خدا نے ایک پرپس کے لیے ایک مقصد کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ انگوٹہ ہے اس انگوٹے پر ایک مارک ہے نشان ہے یوں کر کے ہم پاکستان انڈیا میں لگاتے ہیں انگوٹہ اس انگوٹے پہ ایک نشان ہے اس وقت دنیا میں 7.5 یا 6 بلین لوگ ہیں کسی کے بھی انگوٹے کا نشان آپ کے انگوٹے کی طرح نہیں ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ سے پہلے آج کے دور سے پہلے ہزاروں نسلیں آئیں اور گزر گئیں کسی کے بھی انگوٹے کا نشان آپ کے جیسا نہیں ہے آپ کے بعد بے شمار نسلیں آئیں گی کسی کا بھی نشان انگوٹے کا آپ کے انگوٹے کے نشان کی طرح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہاں پہ کچھ امپرنٹ کیا ہوا ہے خدا نے یہاں پہ کچھ یونیک رکھا ہوا ہے خدا نے سمتنگ کچھ ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں اس دنیا میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا ہے تو خدا جب آسمان پر سے دیکھتا ہے تو ہماری کوئی شکل و صورت صحیح نظر نہیں آتی جس مقصد کے لیے بنایا ہے ویسا نظر نہیں آتا اور خدا جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے بلکل خالی پڑے ہیں ایمٹی ہیں بلکل ایمٹی خالی ان میں کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا ان میں کوئی زیل نہیں ہے جینے کی کائے کے لیے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے یہ سب کچھ انہیں نہیں پتا اور تیسری چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرہ ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے یعنی کون ہے اندھیرے کا موجت اس زمین پہ اندھیرے نے کور کیا ہوا تھا اس طرح آج بہت ساری زندگیاں اس اندھیرے کے کور میں اس ابلیس کے کنٹرول میں اور جب ابلیس کسی چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو اندھیرہ ظاہر کرتا ہے کنفیوزن کو اندھیرہ ظاہر کرتا ہے اندھیرے میں آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئے گی اگر ہم لائٹ بند کرتے ہیں تو کس راستے سے جانا ہے یہ مشکل ہو جائے گا پتا کرنا کہ کدھر سے ہمیں بھار نکلنا ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں بیس سال سے تیس سال سے جیسے ہی لائٹ جاتی ہے تو ویسے ہی ٹٹول ٹٹول کے اس گھر میں ہم چل رہے ہوتے ہیں جا کے ہم کچن تک پہنچیں ممبتی ڈھونڈیں روشنی کریں اور ہم روشنی اپنی گھر میں لے کے آئے ہیں تو اندھیرہ کیا کرتا ہے اندھیرہ کنفیوزن لے کے آتا ہے جب بھی اندھیرہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکنس آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکشن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوزن آگئی ہے اور بعض دفعہ یہ اندھیرہ ہماری زندگیوں میں ہمارے دماغوں پہ آ جاتا ہے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی کنفیوزن آئے یاکو بھائی جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی کنفیوزن آئے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ڈائریکشن آپ کو نہیں مل رہی ہو مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں نے یہاں رہنا ہے یا میں واپس چلا جاؤں میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ جوب لینی ہے کہ وہ جوب لینی ہے سمجھ آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا بینکوں کا قرضہ میں نے کس طرح سے دینا ہے دوسروں کا قرضہ کس طرح سے دینا ہے جب اس طرح کی سٹیٹ ہو آپ کے دماغ میں ہو چکا ہے اور وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو دندلہ کر رہا ہے کہ آپ کو ڈیریکشن نہ ملے سمجھا رہی نہیں آرہی میں تیز تو نہیں آرہا دادا تو شیطان یہ کام کرتا ہے اور بائیبل بتاتی ہے کہ جب خدا نے اس دنیا کو بنایا exactly یہی situation تھی اندھیرہ تھا اندھیرہ تھا اور اندھیرے سے پہلے سب چیزیں شیپ لیس تھیں سارا خالی پن تھا اور سب کچھ تھا اور اندھیرے نے اسے سب کچھ cover کیا ہوا تھا اور خدا کیا بول رہا ہے کہ ان سب کو بتا دو کہ جس طرح میرا روح اس ٹائم پہ پانی کے اوپر جنبش کرتا تھا آج آپ میں سے بہت سارے زندگی میں خدا کا روح جنبش کر رہا ہے آپ کی زندگی کچھ زندگیاں بلکل خالی ہیں مجھے پتا ہے کچھ زندگیاں بلکل خالی ہیں کچھ زندگیوں میں کوئی ڈیریکشن ہی نہیں ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے میں نے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے بلکل مشین کی طرح صبح اٹھتے ہیں مشین کی طرح ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں مشین کی طرح واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں یہ سارا ہمارا ہے زندگی کا حالات خدا کیا بول رہا ہے کہ میرا روح آپ لوگوں کے اوپر جنبش کر رہا ہے خدا کا روح جب آپ کے اوپر جنبش کرتا ہے عجیب کام ہوتے ہیں جب خدا کا روح جنبش کرنا شروع کرتا ہے سمجھ لیں معجزات کی شروع وہاں سے ہوتی ہے جب تک خدا کا روح جنبش نہیں کرے گا معجزات کے لئے جگہ نہیں بنے گی مریکل کے لئے کوئی جگہ نہیں بنے گی خدا کا روح یہاں پہ اس جگہ پہ آپ سب کے اوپر جنبش کر رہا ہے کیونکہ خدا یہاں پہ کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا کچھ نیا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے حالیلویہ تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے بتائیے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے پرابلم آپ کے زندگی میں ہونی چاہیے اگر پرابلم نہیں ہے تو موجزے کی ضرورت کیا ہے بغیر پرابلم کے تو موجزے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوالہ ہم نے پڑا خدا کے سامنے ایک پرابلم تھی خدا کے سامنے ایک سمجھ سامنے رکھی ہوئی تھی کس طرح سے اس کو حل کرنا ہے ابھی ہم دیکھیں گے آگے خدا نے کس طرح سے حل کیا تو تو موجزہ لینے کے لیے سب سے بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے آپ کی زندگی میں پرابلم ہونی چاہیے کتنے لوگ بڑا موجزہ چاہتے ہیں بتائیے اس کا مطلب یہ بڑی پرابلم ہونی چاہیے کیونکہ بڑا موجزہ بڑی پرابلم میں سے ہی نکلتا ہے جب بڑی پرابلم میں سے نکلتے ہیں اور بڑا موجزہ ہوتا ہے بڑی گواہی پیدا ہوتی ہے باقی کسی موجزے کی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمیں مشکل میں سے کوئی چیز نہیں نکالتی ہے مشکل میں سے جب خدا کا ہاتھ یوں پکڑ کے ہمیں الگ کرتا ہے تب گواہی بنتی ہے اور تب ہم بولتے ہیں یہ موجزہ ہوا ہے میری زندگی ہیں بہت سارے موجزے میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک ذہن میں آرہا تھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں خیر ہلیلویے کہ پرابلم ہونی چاہیے بغیر پرابلم کے کوئی موجزہ نہیں ہوتا اس کے بعد نیکس پڑھئیے گا نیکس حوالہ پڑھ لیں پڑھئیے گا تار سنیم بی چیتی سریعت پڑھئیے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ خدا کے سامنے ایک پرابلم تھی آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو اور پھر آگے کس طرح سے بات بڑھی خدا نے بولا کہ روشنی ہو جا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک موجزے سے پہلے کوئی بھی موجزہ آپ کی زندگی میں ہو اس سے پہلے کیا چیز ضروری ہے پہلی چیز ضروری ہے کہ پرابلم ہونی چاہیے اور دوسری چیز ضروری ہے کہ آپ کو خدا کی آواز سننا ضروری ہے کیونکہ جو بھی چیز اگر موجزہ واقعہ ہوتا ہے اس واقعہ ہونے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے خدا کی آواز ہے خدا نے ہی موجزہ دینا ہے تو خدا کی آواز سننا ضروری ہے اور خدا کی آواز آپ گھر پہ بیٹھ کے نہیں سن سکتے آپ کو کلیسیہ میں آنا پڑے گا آپ کو چرچ میں آنا پڑے گا جہاں پہ خدا کی موجودگی ہے جہاں پہ خدا اپنے لوگوں کے ذریعے بات کرتا ہے خدا اپنے کلام کے ذریعے بات کرتا ہے اور جب خدا بات کرتا ہے تب سمجھ لیں موجزے کی ابتداء شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ خدا نے بولا روشنی ہو جا اور فوراں روشنی ہو گئی حالیلویہ آپ کو زندگی میں آپ کے آپ کے ذہن میں جو بھی پرابلم ہیں آپ کے سامنے جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا میں اسے کس طرح سے ہینڈل کروں کس طرح سے اس میں سے سلوشن نکالوں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے خدا آپ کی پرابلم میں بولے گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کلام پیش کر رہا ہوتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں مجھے بولتے ہیں پاسٹر جی آج کا کلام میرے لی ہے اس کا مطلب یہ ہے خدا نے آپ سے بات کریے اور جب بات کریے خدا نے اس چیز کو آپ رکھیں اپنی زندگی میں کیونکہ موجزے کا پروسیس وہیں سے شروع ہوتا ہے جب خدا آپ سے بات کرتا ہے خدا نے بولا کہ روشنی ہو جا اور بائیول بتاتی ہے ایک دم روشنی ہو گئی تو جہاں پہ پرابلم تھی جہاں پہ پرابلم تھی خدا نے سر پگڑ کے نہیں بولا کہ اتنی بڑی پرابلم میرے سر امنہ ہو گئی میں کیا کروں پرابلم کو ڈسکس نہیں کیا خدا نے کیا چیز ڈسکس کری سلوشن ڈسکس کیا تو آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلم ہو ہم لوگ بہت سارے ہم جتنے بھی بین بائی لوگ یہاں پہ بیٹھے میں ہم سب کا پرابلم کیا ہے کہ جب بھی پرابلم آتی ہے ہر ایک کے ساتھ پرابلم ڈسکس کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا لیکن خدا کیا بولتا ہے پرابلم اگر زندگی میں آگئی ہے تو پرابلم کو نہیں ڈسکس کرو سلوشن بولو اس کا اپوزٹ بولو اس کے اندھیرہ تھا خدا نے بولا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور پہلا کام خدا نے کیا کیا خدا نے روشنی کو الگ کیا اندھیرے کو الگ کیا سمجھ آئی اور یہ آج خدا آپ کو بول رہا ہے بیفور آمیریکل بیفور آمیریکل آپ نے کیا کرنا ہے پہلی چیز یہ کرنی ہے خدا کی آواز کو سننا ہے اور دوسری چیز کیا کرنی ہے آپ کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے اندھیرہ کیا ہے اور روشنی کیا ہے آپ کے ساتھ بہت سارے دوست ایسے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے کیمپ میں لوگ ایسے کام کر رہے ہیں آپ کے خاندانوں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو اندھیرے کے فرزند ہیں جو روشنی کے لوگ نہیں ہیں جو لائٹ کے لوگ نہیں ہیں جو روشنی نور کے فرزند نہیں ہیں بلکہ اندھیرے کے لوگ ہیں ہر وہ شخص جو آپ کو خدا کی حضوری میں سے آنے سے روکے اور ٹھیک اسی ٹائم پہ آ جائے جس ٹائم پہ آپ چر جانے کے لئے نکل رہے ہیں اکثر میرے پاس یہی آتی ہے کمپلین بہت سار ہے پاسر صاحب میں کیا کروں گیسٹ آگئے تھے ارے بھائی گیسٹ آگئے تھے لے کے آجاو ان کو کیا پرابلم ہے وہ بھی بلیس ہوں گے لے کے آنے اپنے ساتھ اس سے بڑھ کر کیا ہے دعوت باشا بولتا ہے باشا کے تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں اس کا خدا کے گھر کا دربان بن کر رہوں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اندھیرہ کیا ہے روشنی کیا ہے کیا چیزیں اس دنیا کی ہیں کیا چیزیں اس دنیا کی ہیں جو اندھیرے کی طرف ہمیں لے کے جاری ہیں اور کیا چیزیں روشنی کی ہیں جو روشنی کی طرف لے کے جاری ہیں خدا نور ہے ہم جب نور کی طرف بڑھتے ہیں ہم روشنی کی طرف جاتے جاتے ہیں لیکن جب ہم اندھیرے کی طرف جاتے ہیں اندھیرے کے کاموں کی طرف جاتے ہیں اندھیرے کی ساری چیزوں کی طرف جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹریولرز کی طرح ہیں ٹریولرز کی طرح کس طرح سے وہ اندھیرے میں بھی چلے آتے ہیں اور جب دل ہوتا ہے جمعہ کے دن وہ روشنی میں بھی آ جاتے ہیں تو ان کا ایسے ہی آنا جانا ہے لیکن خدا نے کیا بات بولی ہے خدا نے ہنڈرڈ پرسنٹ سپریٹ کیا ہے الگ الگ کیا ہے روشنی کو ملایا ہے نہیں ہے اندھیرے اور روشنی کو ملا نہیں سکتے آپ یا اندھیرہ ہوگا یا روشنی ہوگی تو خدا نے الگ کیا ہے اسی طرح آپ کو بھی اپنی زندگی میں موجزہ لینے سے پہلے پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ نے خدا کی آواز سننی ہے اور دوسری چیز کیا کرنی ہے آپ نے اپنے آپ کو اندھیرے سے الگ کرنا ہے ان تمام کاموں سے جو اندھیرے کے کہلاتے ہیں ان تمام کاموں سے جو غلط کام ہے جو شیطانی کام ہے جو برائیاں ہیں جو بدیاں ہیں جو غلط عادتیں ہیں ان میں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے اور روشنی کی طرف آنا ہے آپ کو یہ فرق بتاؤنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤنا چاہیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کتنے لوگ سمجھتے ہیں اچھے برا کا انہیں تمیز ہے آپ میں سے باتا رہا ہوں بہت ساروں کو نہیں پتا اپنے ہاتھ اٹھایاں لیکن سارے ہاتھ صحیح نہیں ہیں ہمیں ہر ایک چیز کے مجھے نہیں پتا کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی بری ہے بعض دفعہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی بعض دفعہ ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں ہے خدا کے خادم آپ کو عجیب عجیب چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ سمجھنے سب صحیح ہے بعد میں پتہ چلتا ہے یا نہیں سب غلط تھا تو ہمیں یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے کیا چیز اندھیرے کیے اور کیا چیز روشنی کیے اس کے بعد دیکھیں خدا نے کیا کیا آگے پڑھئیے کا اور خدا نے کہا روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریخی سے جدہ کر دیا آگے نیکسٹ اور خدا نے روشنی کو دن کا تاریخی کو رات کا اور شام ہوئی صبح ہوئی صبح والا دن ہوا نیکسٹ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدہ ہو جائے اچھا یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے جب یہ دنیا بنی تھی یہ بال دنیا آپ کو پتہ نا گول ہے بال کی طرح تو یہ دنیا بال کی طرح گول تھی اور پوری بال کے اوپر پانی چڑھا ہوا تھا پانی پانی تھا صرف پانی پانی تھا کیونکہ خدا کا روح پانی کی سطحوں پر جمبش کرتا تھا تو پوری بال تھی ابھی یہ نئی سائنس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیان سے سنیے گا یہ پوری بال تھی اور پانی کی بال تھی اور اس کے اوپر اندھیرہ تھا پہلا کام خدا نے کیا کیا اندھیرے کو اٹھایا اندھیرے کو اٹھایا اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا کب پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے الگ ہو نیچے پڑھئے گا and God said let there be ferment ferment in the midst of water and let it divide the water from the water پس خدا نے فضا کو بنایا فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدہ کیا اور ایسے ہی ہوا and God made the firmament and divided the water دوسری جگہ پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے انگلیش میں خدا نے space بنایا یعنی خدا فضا بیچ میں لے گیا یعنی یہ جو پانی تھا پانی کے بیچ میں خدا نے exactly بیچ میں کیا کیا پانی کو پانی سے جدہ کر دیا جتنا پانی آپ کو زمین پہ نظر آ رہا ہے اتنا ہی پانی خدا آسمان پہ لے گیا اور بیچ میں کیا بنا دیا خدا نے space بنا دیا خدا نے فضا بنا دی بیچ میں space کہتے ہیں نا space چلے گا ہے یہ نہیں نہیں فضا فضا مطلب انگلیش میں اگر بولیں گے اسے کہتے ہیں space ابھی 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 آپ کو میں تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں کہ جتنا پانی آپ کو زمین پہ نظر آتا ہے یہ آدھا پانی ہے آدھا پانی خدا اوپر پہ اوپر لے گیا ہے جتنی بھی آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے جتنا بھی آپ کو space نظر آ رہا ہے یہ سارا اس کے اوپر اتنے ہی پانی اور اوپر بھی رکھا ہوا ہے اور خدا نے کبھی علا پانی کھولا تھا جب نو کا طفان آیا تھا خدا نے یہ ملکے کھول دیئے تھے اور پھر وہ سارا دھرام وہ بارشوں سے اتنا ہی نہیں ہو سکتا وہ والے پانی کو خدا نے استعمال کیا تھا اور پھر زمین دوبارہ سے ڈوب گئی تھی پھر خدا نے بولا اب میں دوبارہ نہیں کروں گا ایسا تو خدا نے کیا کیا خدا نے پانی کو پانی سے جدہ کیا اور خدا نے بیچ میں space لے کے آیا خدا بیچ میں فضا لے کے آیا خدا بیچ میں gap لے کے آیا خدا بیچ میں distance لے کے آیا سمجھا رہی ہے اور خدا کیا بول رہا ہے موجزہ لینے سے پہلے کوئی بھی موجزہ لینے سے پہلے آپ کو کیا سننا ہے خدا کی آواز سننی ہے لازر نے اگر خدا کی آواز نہیں سنی ہوتی کیا ہوتا تو خدا کی آواز کسی بھی مردہ situation میں سے لوگوں کو زندگی کی طرف لا سکتی ہے آپ کی situation کتنی dead ہو کتنی problematic ہو کتنا critical ہو اگر خدا کی آواز سنیں گے خدا اس میں سے نکال لے گا دوسری چیز خدا نے کیا کیا آپ کو تمیز ہونی چاہیے سنس ہونی چاہیے کیا چیز تاریخی کی ہیں کیا چیز ابلیس کی ہیں اور کیا چیز خدا کی ہیں خدا نور ہے ابلیس جو ہے تاریخی کا سردار ہے تو آپ نے نور کی طرف جانا ہے تاریخی کے کاموں کی طرف نہیں جانا ٹھیک ایک میرا ایک حوالہ نکالنا ہے ذرا میں کہہ سے افسیوں پانچ باپ نکالیے آٹھ سے تیرہ آئیت کیونکہ تم پہلے تاریخی میں تھے مگر آپ خداوند میں نور میں ہو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو نیکسٹ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور رازبازی اور سچائی ہے نیکسٹ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو خدا کو کیا پسند ہے نیکسٹ اور تاریخی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت کیا کرو نیکسٹ کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے تیرمی آیت اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے تو خدا نے بڑا کلیرلی بولا ہے ہمیں روشنی اور تاریخی کو الگ کرنا ہے اس کے بعد خدا نے کیا کیا خدا نے پانیوں کے درمیان سپیس بنائی گیپ بنایا اور خدا نے بولا کوئی بھی بوجہ لینے سے پہلے آپ کی زندگی میں سپیس ہونی چاہیے ابھی خدا آسمان کی طرف سے آپ کی زندگی کی طرف دیکھتا ہے تو فل نظر آتی ہے بھری ہوئی کوئی ٹائم نہیں ہے ایون خدا کے لئے کوئی سپیس نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ جارہی ہے خدا کے لئے کوئی سپیس نہیں ہے خدا کے کلام کے لئے کوئی سپیس نہیں ہے چرچ آنے کے لئے کوئی آپ کے پاس شیڈیول نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے چرچ آنے کے لئے تین گھنٹے آپ بیٹھ کے مووی دیکھ سکتے ہو ڈرامے دیکھ سکتے ہو لیکن پندرہ منٹ دعا کرنے کے لیے سپیس نہیں ہے آپ کے پاس خدا نے کیا بولا کہ سپیس ہونا ضروری ہے اور خدا یہ آج آپ سب سے بول رہا ہے اپنی زندگی میں سپیس لے گیا ہے ہر ایک کو سپیس دیں ہر ایک کو جگہ دیں ہر ایک کا گیپ ہر ایک کا پوزیشن ہونی چاہیے اتنی بھرے نہیں اپنی زندگی اتنی کنجسٹٹ نہیں رکھیں کہ آپ کے پاس کسی کے لیے کچھ بھی نہ ہو کل کو جب آپ مریں گے تو آپ اکیلی ہوں گے کوئی آپ کو لے کے نہیں آ رہا ہوگا تو ہمیں لوگوں کے لیے لوگوں سے ملنا ہے لوگوں کے ساتھ لیندین رکھنی ہے پیار محبت رکھنی ہے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے پاس جانا ہے تو خدا کیا بول رہا ہے اپنے آپ میں سپیس کریئٹ کریں آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت بیزی ہیں بہت بیزی ہیں بعض دفعہ تو میں میسیج کرتا ہوں فون کرتا ہوں فون نہیں اٹھاتے پلٹ کے کال بیک بھی نہیں کرتے کیوں کوئی سپیس نہیں ہے اور خدا کیا بول رہا ہے موجزہ لینے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سپیس کریئٹ کرنی ہے آپ نے سپیس کریئٹ کرنی ہے کتنے لوگ سپیس کریئٹ کریں گے اللہلویہ آگے پڑھئیے گا جنیسس پیدائش پیدائش چھٹی آیا تھا اور خدا نے کہا پانیوں کے ضربہ فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدہ ہو جائے پانی پانی سے جدہ ہو جائے آگے پس خدا نے فضا کو بنایا فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدہ کیا اور ایسے ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان بولا اور شام ہوئی صبح ہوئی اور سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے آسمان کے نیچے کے پانی کو ایک جگہ جمع ہو کر خوشکی نظر آئے ایسا ہی کیا یہاں پہ خدا نے ایک اور کام کیا خدا نے جتنا پانی زمین بیدا ابھی آپ کو نظر آئے گا خدا کیا کر رہا ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے خدا کر گیا رہا ہے ایک پرابلم سامنے دی خدا نے کچھ بولا اس کے بعد خدا نے الگ الگ کیا اس کے بعد خدا نے پانی کے درمیان سپیس لے کے آیا اور اب خدا کیا کہہ رہا ہے خدا نے پانیوں کو الگ کیا یعنی سمندر کا پانی الگ کیا نہروں کا پانی الگ کیا دریاؤں کا پانی الگ کیا چشموں کا پانی الگ کیا اور ندیوں کا پانی الگ کیا آپشاروں کا پانی الگ کیا دکھنے میں سارے پانی نظر آتے ہیں آپ کوئی سا بھی پانی کئی سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں صرف پانی نظر آئے گا لیکن خدا نے کیا کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ یہ پانی دکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ سارے پانی الگ ہیں کوئی تم پہ سکتے ہو کوئی تم نہیں پی سکتے کسی میں تم نہ سکتے ہو کسی کو تم استعمال کر سکتے ہو تو سارے پانی نظر آتے ہیں ایک جیسے لیکن خدا نے کیا بولا کہ اس سب میٹھ ڈیفرنسز ہیں اور خدا نے وہ سارے پانیوں کو زمین پہ الگ الگ کیا سمندر ایک طرف کیا دریہ ایک طرف کیے چشمیں نہریں ندیاں سب الگ الگ کریں اور خدا نے بولا دیکھا دیکھا اور بولا اچھا ہے آج یہی خدا آپ سب سے بول رہا ہے سارے لوگ دکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں سارے لوگ دکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون آپ کے لیے مفید ہے کون آپ کے لیے اچھا ہے کون آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کے آفیس میں آپ کے کام کی جگہ پہ آپ کے کلیگ آپ کو سب ایک جیسے نظر آتا ہے کلیگ نظر آتا ہے لیکن اس میں سے کچھ ہیں جو آپ کی ٹانکشنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو آپ کی تعریف کرنے والے ہیں تو آپ کو جس طرح پانیوں میں دیفرنس ہے اس طرح آپ کو دیفرنس پتا ہونا چاہیے زندگیوں میں لوگوں کے ساتھ جب ڈیل کر رہے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دوست کے روپ میں دوست نہیں ہے کون مجھے انکریج کر رہا ہے کون مجھے ڈسکریج کر رہا ہے کون میری دکھ کی باتوں کو سن کے دکھی ہوتا ہے اور کون میری دکھ کی باتوں کو سن کے بظاہر دکھی ہوتا ہے اور پیچھے جا کے خوش ہوتا ہے آپ کو یہ ڈیفرنسز پتا ہونے چاہیے دکھنے میں سب ایک جیسے لگتے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے سارے کھانے ایک جیسے ہیں لیکن آپ کو ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کھانا ہے میں نے کیا چیز نہیں کھانی ہے ساری موویز ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں کچھ دیکھنے کی ہوتی ہیں کچھ دیکھنے کی نہیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سارے گانے سننے میں ایک جیسے شاید لگے لیکن ہر گانا سننے کا نہیں ہوتا سمجھ آرہی ہے تو خدا کیا بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو موجزہ لینے سے پہلے یہ چیز ضروری معلوم ہونی چاہیے پہلی چیز خدا کی آواز سنیں دوسری چیز روشنی کو تاریخی میں مکس نہیں کریں تیسری چیز کیا دی بتائیے جلدی سے سپیس اپنے زندگی میں لے کے آئے چوتھی چیز ہر ایک کو اس کی جگہ پہ کٹیگرائز کریں آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ یہ ہے اور یہ یہ ہے ہر ایک چیز ایک جیسی نہیں ہے سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے مشکل تو نہیں کر رہا ہوں آپ کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی میں اور روڈ پہ چلنے والی کسی بھی لڑکی میں سمجھ آرہی ہے آپ کو محبت میں اور حوص میں ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے ہم لوگ بعض دفعہ پاکستان میں تو یہاں پہ تو خیر کوئی کیری نہیں کرتا ہے لیکن پاکستان میں تو میں نے یہاں تک سنایا بلکہ سامیہ نے مجھ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اپنے فادر کے ساتھ وہ جا رہی تھی اور لوگ چھڑتے ہیں اب تو ماں باپ کا بھی کوئی روب دب دبا رہ نہیں ہے لوگ چھڑنے والے چھڑتے ہیں ہمیں یہ ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے کون ہماری بہن ہے کون ہماری بہن نہیں ہے کسی اور کی بہن ہے سمجھ آرہی ہے تو ہمیں اس طرح سے جب ہم کریں گے ہم اپنے لئے باقاعدہ طور پر ایک تیار ہو جائیں گے کہ خدا کچھ کام کرنے والا ہے آنے والے آیتوں میں آپ دیکھیں گے اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ خدا اسی طرح آپ کی زندگی میں کام کرے گا بور تو نہیں ہو رہے کچھ سمجھ آرہی ہے اس کے بعد خدا نے آگے پڑھئے گا ہاں خدا نے کیا کیا آپ آسمان کا پانی نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خوشکی نظر آیا خدا نے پہلا کام کیا کیا اس کے بعد خدا نے کیا کیا سب کی بانڈری سیٹ کریں سب کی بانڈری سیٹ کریں ساری بانڈری سب کی حدیں مقرر کریں آپ نے دیکھا سمندر کراچی کا سمندر آپ نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے ہمارے یہاں تو ڈیٹ سی ہے نا بلکل کوئی لہر نہیں ہے لیکن کراچی کے سمندر میں لہریں یوں ہوتی ہیں پھر مومنٹم بڑھتا ہے بڑھتا ہے اونچی ہوتی آتی ہیں لیکن ایک حد ہے اس کی انڈیریک اس حد پہ جب پہنچتا ہے تو وہ لہر ٹوٹ جاتی ہے اور بکھر کے بلکل سلپ ہو جاتی ہے خدا نے حد مقرر کریے خدا نے بانڈری سیٹ کریے پانیوں کی کہ یہاں سے آگے اب تم نے نہیں جانا ہے کتنا بھی تم میں طوفان ہو اس جگہ پہ آگے تم نے سٹاپ کر دینا ہے ہوا کے پرندوں کی بانڈری خدا نے سیٹ کریے ہیں ہر پرندہ اونچی فلائٹ نہیں لیتا ہر پرندہ اونچائی پہ نہیں جاتا اسی طرح مشلیوں کی بانڈری سیٹ کریے ہیں کہ ہر مشلی بلکل تیہ تک نہیں جاتی ہے تو ہر ایک کی خدا نے بانڈری سیٹ کریے ہیں اور خدا کیا بول رہا ہے موجزہ لینے سے پہلے ایک جو کام آپ نے آخری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بانڈری سیٹ کرنی ہے اپنی حدیں آپ نے رکھنی ہے کسی بھی چیز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ تین گھنٹے موبائل ہم نے دیکھا تو دیکھتی جا رہے ہیں دیکھتی جا رہے ہیں دیکھتی جا رہے ہیں اور کوئی ٹائم کے پتہ ہی نہیں ہے ہر ایک چیز کی حد رکھیں مجھے یہاں پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے آپ کے پاس کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے حد رکھیں کتنا پاکستان انڈیا پیچھے گھر میں بھیجنا ہے آپ کے پاس حد ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے بس ڈیمانڈ آئے جا رہی ہے اور یہاں سے ہم بھیجے چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ کرزے پہ کرزے چڑھ رہے ہیں ہر ایک چیز کی حد مقرر کریں دوستوں کی حد مقرر کریں اپنے ٹائم کی حد مقرر کریں اپنی زندگی کو آپ پرارٹائز کریں پرارٹائز کا مطلب یہ کہ اپنی سیٹنگ کو ابھی سیٹنگ کا تو آپ لوگ مطلب ہی سارا غلط سمجھتے ہیں اپنی زندگی کی ساری چیزوں کو ایک ترتیب میں لے گیا ہے دوسرے الفاظ میں جو سونے کا ٹائم ہے اس پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جھاگ رہے ہوتے ہیں اور جو جھاگنے کا ٹائم ہو اس پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خدا کیا کہہ رہا ہے سیٹ یار باؤنڈریز ہر ایک چیز کی باؤنڈریز کو سیٹ کریں ہر ایک چیز کی باؤنڈری مقرر کریں کیونکہ میں نے یہ سب کیا تھا اور جب میں نے ایسا کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کچھ کام کیا تھا تو جب ہم ہر ایک چیز کی باؤنڈریز سیٹ کریں گے اپنی زندگی میں ہم چیزوں کو سیٹ کریں گے کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا سمجھا رہی ہے بی بی کیا ہے اور ساس کیا ہے آپ کو باؤنڈریز سیٹ ہونی چاہیے ہیں باؤنڈریز سیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر اسپیس ملے ہر ایک کو اس کی ریسپیکٹ کا پتا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ساری چیزوں کو اسی طرح سے اپنی ہر چیز میں باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے پانچ دس منٹ اور لوں گا پھر بند کرتے ہیں اب یہ جتنا بھی کام ہوا ہے خدا کے سامنے ایک پرابلم تھی سمجھا رہی ہے ہم نے دیکھا خدا کے سامنے ایک پرابلم تھی پرابلم کو خدا نے کس طرح سے حل کیا پہلے پرابلم کی اگینسٹ میں بولا خدا نے بولا روشنی ہو جا خدا کی آواز سننا ضروری ہے خدا کی آواز سننے کے بعد خدا نے کیا بولا کیا بولا خدا نے خدا نے روشنی کو تاریخی سے الگ کیا اپنی زندگی میں آپ یہ چیزیں رکھیں یہ ذہن میں رکھیں پھر سپریشن آپ کو چاہیے کہ روشنی کو تاریخی میں مکس نہیں کرنا ہے یہ سپریٹ ہے یہ سپریٹ ہے سپریشن رکھیں پھر خدا سپیس لے کے آئے اپنی زندگی میں سپیس لے کے آئے دوسروں کے لیے دوسری چیزوں کے لیے تاکہ یہ جو بھرا پڑا ہے نا دماغ ہر قسم کی گند بلا سے اس سے صاف کریں اور چیزوں کو سپیس لے کے آئے تاکہ دوسروں کو آپ اس جگہ پہ لا سکیں حالیلویا پھر خدا نے کیٹیگرائز کیا کیٹیگرائز کا مطلب ہے کہ پانی میٹھا پانی الگ ہے سمندر کا پانی الگ ہے ہر ایک کو کیٹیگرائز کیا پھر خدا نے بانڈری سیٹ کریں کہ ہر ایک کی حد ہونی چاہیے کوئی بے حد نہیں جائے ہر ایک کی حد ہونی چاہیے اور جب یہ سارا کام کیا تو اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے خدا نے کرا گیا ایکچولی یہ سارے کام کا مقصد کیا ہے اس سارے کام کو اگر ہم سمپ کریں اس سارے کام کو یہ جو چھے قسم کے کام کی ہیں اس کو اگر ایک ہی ہیڈنگ دینی ہو اس کو ایک ہی پاؤچ میں بند کرنا ہو تو کیا نام دیں گے آپ اس کا مطلب ہے ترتیب خدا نے چیزوں میں آرڈر لے گیا اور جیسے ہی آرڈر آیا آرڈر کا مطلب ہے آرڈر آرڈر والا نہیں کہ میں نے آرڈر کر دیا والا نہیں ایک اور آرڈر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ترتیب ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے کتنوں سنائے ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے جب ہم ہماری زندگی میں وہ ترتیب کا جب تک ترتیب نہیں ہو گیا آپ نے دیکھا ہے ساری چیزوں میں خدا کر کیا رہا ہے خدا نے کوئی چیز create نہیں کری خدا نے کوئی موجزہ زمین پہ بھیجا نہیں کرا نہیں جب تک ساری چیزوں میں order نہیں آیا ساری چیزیں جب ترتیب میں آ گئی پھر آگے پڑھیں خدا نے کیا بولا دسوی آیت اور خدا نے خشکی کو زمین سے جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا اچھا اچھا ہے آگے اور خدا نے زمین گھاس بیجدار بوٹیوں اور پھل دار درختوں کو جو اپنے اپنی جنس کے موافق پھلیں اور زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں اپنے آپ میں پھل رکھیں کر کے اگائے اور ایسا ہی ہوا یعنی خدا نے یہ جا کے وہاں پہ کھیتے بڑی نہیں کری پوری زمین پہ خدا نے بولا جیسے ہی سارے چیزیں ترتیب میں آ گئیں خدا نے بولا اور جیسے ہی بولا تو بائبل کیا بتاتی ہے کہ خود با خود زمین میں سے یہ سارے پودے فروٹ اور یہ درخت سارے خود خود با خود نکلنے لگے ہیں اور آج دن تلک یہ جو بولا ہوا ہے خدا نے آج دن تلک ایسا ہی ہو رہا ہے ریگستان میں اندر کی طرف چلے جائیں آپ کو ایک درخت لگا ہوا نظر آئے گا کوئی ایک پودا لگا ہوا نظر آئے گا وہاں کسی نے بیج نہیں ڈالا کسی نے کچھ نہیں کیا یہ خدا کا کلام جو ہزاروں سال پہلے بولا ہوا ہے زمین اپنے آپ نکال رہی ہے تو اب میری بات سنیں خدا کیا چیز دیکھ رہا ہے خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہے پہلا کرنٹھیوں دوسرا کرنٹھیوں پڑھ لیں گے ذرا پہلا کرنٹھیوں چودہ باب تہنتیسویں آیا تھے کیونکہ خدا اب طریقہ نہیں بلکہ من کا بانی ہے یہاں سے نیچے پڑھیں فار گارڈ is not the author of confusion but of peace دوسری ٹرانسلیشن میں لکھا ہے گارڈ is a god of order ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسلیشن میں different word use ہوتے ہیں لیکن میننگ ایک ہی ہے خدا کیا ہے ہمارا order کا خدا ہے جیسے ہی خدا نے دیکھا زمین پہ ترتیب آگئی ہے اسی وقت خدا نے کیا کرا خدا نے بولا اب کام شروع ہو اب چیزیں create ہونا شروع ہو اب وہ موجزہ یہ موجزہ سے کم نہیں ہے کتنے لوگ سمجھتے ہیں موجزہ نہیں ہے موجزہ ہے کہ خدا نے بولا اور اگنا شروع ہو گئیں سب چیزیں خود بخود آہستہ آہستہ شروع ہو گئیں اور زمین خوبصورت ہو گئی اور خدا نے دیکھا اور اچھا لگا تو خدا آپ کی زندگی میں کچھ create کرنا چاہتا ہے سنیے گا دیان سے خدا آپ کی زندگی میں آپ کا موجزہ release کرنا چاہتا ہے کچھ نئی چیز create کرنا چاہتا ہے یہ زمین نے اس سے پہلے experience نہیں کیا تھا یہ پیڑ پودے اور پھل دار اور پھول یہ سب زمین میں سے ہو گئے لیکن خدا نے جب بولا ترتیب دینے کے بعد خدا نے بولا تو یہ چیزیں اگنا شروع ہو گئی ہیں اور خدا آج آپ سب سے یہ بول رہا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں یہ موجزہ release کرنا چاہتا ہوں یہ یہ آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کو چمتکار چاہیے وہ میں release کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آسمان پہ سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں order نہیں ہے آپ کی زندگی بے ترتیب ہے اور میرا پرابلم یہ ہے میں خدا کا پرابلم یہ ہے کہ میں جب تک order نہیں دیکھتا ہوں میں release نہیں کرتا ہوں آپ دعائیں رکھ کر لیں روزے رکھ لیں آپ آپ ہم تو سنہ کے گیت کالیں آپ سب کچھ کر لیں آپ دو چرچز تین چرچز پانچ چرچز میں چلے جائیں سب کچھ کر لیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں order نہیں ہے آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے خدا آپ کی زندگی میں موجزہ نہیں بیجے گا سمجھا رہی ہے تو just before americal کیا چیز ہے just before americal کیا چیز ہے آپ کو اپنی زندگی میں order لے کے آنا ہے ترتیب لے کے آنی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ آج جب چرچ آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں آپ کو جھوتیاں نہیں ملی ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو جھوتیاں نہیں مل رہی تھیں بہت سارے لوگوں کو سوکس نہیں ملے موجزہ نہیں ملے کیوں کیونکہ ترتیب نہیں ہے نا آپ کو آپ رکھتے کہیں ہو کہیں اتار کے پھیک دیتے ہو پھر ڈونڈ دے رہتے ہو میرے ساتھ تو خیر ہوتا ہے ابھی میں پاسٹر ہو کے بھول رہا ہوں لیکن لیکن ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے ہم ترتیب ہم بے ترتیب لوگ ہیں اور خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہے وہ جب ترتیب دیکھتا ہے تو خدا پھر اس میں ہماری زندگی میں کچھ نیا چیز create کرتا ہے creation نہیں ہوئی دیکھا آپ نے دس گیارہ کتنی آیتیں ہم نے دس گیارہ آیتوں تک خدا صرف کام کر رہا تھا ترتیب لا رہا تھا خدا نے کوئی چیز create نہیں کری موجزہ release نہیں کیا جب تک ساری ترتیب نہیں ہوگئی آج خدا آپ کی زندگی سے یہی demand کر رہا ہے سب چیزیں اپنی جگہ جیسی چل رہی ہیں بہت اچھی چل رہی ہیں لیکن ایک چیز جو غلط ہو رہی ہے وہ ہے ترتیب آپ اپنی ترتیب ٹھیک کریں جو سونے کا ٹائم ہے وہ سویں جو جاگنے کا ٹائم ہے وہ جاگیں جو آپ نے بات کرنے کا ٹائم ہے اس میں ترتیب ہونی چاہیے اس کی limit ہونی چاہیے جو آپ کو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے یا مووی دیکھنے کا ٹائم ہے ہر ایک چیز میں ترتیب لے کے آئے خدا کا ٹائم اس میں ہے یا نہیں ہے نہیں ہے پاس اب سب چیزوں کا ٹائم ہے ہمارے پاس خدا کا کوئی ٹائم نہیں ہے خدا کا کلام پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے خدا کے گھر جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور خدا کیا بول رہا ہے جب تک یہ ترتیب نہیں آئے گی میں موجزہ release نہیں کر سکتا problem میرا یہ ایک میرے ساتھ حوالہ نکال لیں نوہ باپ اس کی دسویں گیرمی آئے تھے پھر رسولوں نے جو کچھ کیا لوٹ کر اسے بیان نوہ باپ دس سے سترہ آئیت اوکے اور ان کو الگ کر کے بیت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا نیکسٹ اور یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے گئے موتاشتے انہیں شفا ملی نیکسٹ یہ جب دن ڈھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اس سے کہا بھیڑ کو رخصد کر چاروں طرف سے گاؤں بستیوں میں جا کے ٹکیں کھانے کی تدبیر کریں کیونکہ ہم یہاں ویرانی جگہ پہ رہتے ہیں جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تم انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس پانچ روٹیاں اور دو مشلیوں سے زیادہ موجود نہیں ہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب کے لیے کھانا مول لے آئیں نیکسٹ اب ادھر ایک اکاؤنٹنٹ تھا کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد تھے خالی اگر سب کی ایک ایک بیویاں لگائیں تو دس ہزار ہو جاتا ہے ایک ایک دو دو بچے لگائیں تو پندرہ بیس ہزار کے قریب اس وقت لوگ تھے وہاں پہ کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا ان کو تخمین تخمیناً پچاس پچاس کی کتاروں میں بٹھاؤ اوکے نیکسٹ اور انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھا دیا نیکسٹ اور پھر اس نے پانچ روٹیاں اور دو مشلیاں لیاں اسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بکشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا اور لوگوں کے آگے رکھیں نیکسٹ اور انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بارہ ٹکڑیاں اٹھائی گئی ہیں یہ موجزہ تھا لیکن موجزہ کرنے کے لیے خدا کا مائنڈ کیا تھا خدا نے بولا یہ پندرہ ہزار لوگ میرے سامنے بے ترتیب ہیں پندرہ ہزار لوگ میرے سامنے بے ترتیبی سے کھڑے ہوئے کیونکہ میں یہاں پہ کھانا دوں گا کوئی اندر سے جائے گا گھوم کے پھر آگے دوبارہ لے لے گا تو میں کہہ چاہتا ہوں پہلے یہاں پہ ترتیب ہو سب کو پچاس پچاس کی کتاروں میں آپ بٹھاؤ اور جیسے ہی وہاں پہ ترتیب نظر آئی خدا نے اپنا موجزہ کیا پانچ روٹیاں اور دو مشلیوں سے سارے لوگوں کو کھلایا اور کتنے بارہ ٹوکریں وہاں سے اٹھائے گئے ایک اور دیکھ لیجئے گا والا سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے سب کو بھوک لگ رہی ہے پہلا سالہ دین فرسٹ کنگ فرسٹ کنگ فرسٹ کنگ فرسٹ کنگ ساری اچھا ایٹین ٹوئنٹی ایٹ ٹو تھٹی ایٹ پہلا سالہ دین اٹھارہ باب اٹھائی سے اٹھتیس آئیت تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھوریوں نشتروں سے گھائل کر لیا ہے یہاں تک کہ لہولان ہو گئے نیکسٹ وہ دوپہ ڈھلے ہوئی شام کے قریب قربانی چڑھا کے نبوت کرتے رہے پر کچھ آواز نہ ہوئے اور نہ کوئی جواب دینے والا نہ توجہ کرنے والا تھا نیکسٹ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے تب اس نے خداوند سے خداوند کے اس مذہبہ کو جو ڈھا دیا تھا مرمت کیا پہلی چیز دیکھیں کیا کر رہی ہے پہلی چیز دیکھیں اس نے کیا کیا پہلے اس نے مذہبہ کو مرمت کیا نیکسٹ اور ایلیا نے یاکوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند نے کلام نازل گیا تھا تیرہ نام اسرائیل ہوگا بارہ پتھر لیے اس نے رینڈم لی تیرہ پتھر نہیں لیے چودہ پتھر نہیں لیے دس پتھر نہیں لیے ہر چیز ایلیا کی نظر میں کلیر تھی کہ میں نے بارہ ہی پتھر اٹھانے بارہ پتھر لیے پہلے مذہبہ ٹوٹا ہوا تھا اس نے اس کو صحیح کیا ترتیب میں لے گیا ہے نیکسٹ اور اس نے ان پتھروں سے خدا کے نام کا ایک مذہبہ بنایا مذہبہ کے اردگرد اس نے بڑی کھائی کھو دی جس میں دو پیمانے بیچ کی سمائی تھی نیکسٹ اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا لکھا ہوا ہے اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا اور بیل کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لکڑیوں پر دھر دی اس نے بیل کے ٹکڑے کٹ کٹ گئیوں پھگے نہیں اس نے آپ کو نظر آیا اس نے لکڑیوں کو ترتیب سے رکھا اور ترتیب سے اس نے بیل کے ٹکڑے رکھے اور پھر اور پھر اس نے کہا دوبارہ کرو اور انہوں نے دوبارہ کیا پھر سہبارہ کرو اور انہوں نے سہبارہ کیا نیکسٹ اور پانی مذہبہ کے گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی کھائی بھی پانی سے بھروا دی اور شام کے قریب قربانی چڑھانے کے وقت علیہ نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا خداوند ہے براہم ازاق اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور تیرا بندہ ہوں اور میں ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے نیکسٹ اور میری سنے اے خداوند میری سن تاکہ لوگ جان سکیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نہیں ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے لاسٹ آگے تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سختنی قربانی کو لکڑیوں کو اور پتروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور پانی جو کھائی تا ہے چاٹ گیا حالیلویہ نظر آئے صاف چیز ایک چیز تو صاف کلیر ہے خدا کی انٹینشن خدا ترتیب دیکھنا چاہتا ہے بغیر ترتیب کے اور یہ بات ایلیا کو پتا دی یہ بات اس مسیح نے کری ایلیا کو پتا دی ایلیا نے بلکل ترتیب کے ساتھ کیا اور جو چیز چاہتا تھا وہ چیز حاضر ہوئی اور آگ نازل ہوئی خداوند آج آپ کی زندگی میں ترتیب دیکھنا چاہتا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے دعا کرتا ہے حالیلویہ دعا کریں دعا کریں دعا کریں اگر آپ کو لگتا آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے آپ کو ترتیب کی ضرورت ہے تو خدا نے آج آپ سے بات کریے جس بفور امریکل خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آرڈر آئے خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سپیس آئے خداوند چاہتا ہے کہ آپ خدا کی آواز سنو خداوند چاہتا ہے کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز ہو خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز خود مقرر کریں کہاں تک آپ نے جانا ہے کس لیول تک کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے کس لیول تک کس سے ریلیشن رکھنا ہے کس لیول پہ خدا کی خدمت کرنی ہے ہر ایک چیز کی بانڈریز آپ خود مقرر کریں خداوند یہ سب دیکھنا چاہتا ہے خداوند آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے خداوند وہ اسپیس چاہتا ہے جس اسپیس میں آپ خدا کو لے کے آئیں ابھی آپ کی زندگی آپ کا دل آپ کا دماغ اپنی ساری الجنوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے پرابلم کے ساتھ بھرا ہوا ہے دنیا کی ساری دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے کوئی سپیس خدا کے لیے نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ خدا ان میں ترتیب لے کے آئے اور آپ بھلے کتنی نماز پڑھتے ہو کتنے دعائیں کرتے ہو کتنے روزیں رکھتے ہو لیکن اگر خدا کو آپ کی زندگی میں بے ترتیبی نظر آ رہی ہے تو میرے بھائی اور میرے بہن خداوند آج آپ سے بات کریے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ترتیب میں لے کے آئیں کیونکہ خداوند یہ معجزہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور صرف ویٹ کر رہا ہے کہ کب اس کی زندگی ترتیب میں آتی ہے کب اس کی زندگی آرڈر میں آتی ہے کب یہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرے گا یا کرے گی تو میں یہ معجزہ ریلیس کر دوں گا حالیلویہ آسمانی باپ یسو کے قدرت والے اور قادر نام سے خداوند آپ کے قدموں میں آتے ہیں اور ایمان سے آتے ہیں خداوند کے آپ معجزات کے خدا ہو آپ خداوند اے باپ سب کچھ کرنے کی ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے وہ جب معجزہ دیتا ہے وہ اپنی قدرت کو ہمارے حالات میں ظاہر کرتا ہے اور پھر ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ سارے کام خود کر سکتا ہے آسمانی باپ آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ گہری بات ہمیں بتائیے کہ آپ معجزہ تب ریلیس کرتے ہو جس بیفور امریکل آپ ہماری زندگی میں ایک ترتیب دیکھنا چاہتے ہو آپ ہماری زندگی کی بے ترتیبی کو الگ کرنا چاہتے ہو آپ ہماری زندگی سے خدا ہر قسم کے ڈس آرڈر کو الگ کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے خدا ہر ایک چیز کی حد مقرر کریں ہر ایک چیز کو اپنا مقام دیں ہر ایک چیز میں یسو مسیح آپ کو آگے رکھیں تاکہ خدا ہم آپ وہ معجزہ جس کا یہ ویٹ کر رہے ہیں خدا ان کی زندگی میں ریلیز ہو سکے ہالیلوئیہ آسمانی باپ میں دل سے دعا کرتا ہوں خدا خداوند یہ سال خداوند اہباب وہ سارے معجزے جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے معجزے جس کا ویٹ کر رہے ہیں آسمانی باپ ان بچوں کی زندگی میں ریلیز کر رہے ہیں خداوند آپ کا روح آلریڈی ان کے اوپر جمبش کر رہے ہیں اور جب روح جمبش کرتا ہے خداوند نئے کام ہوتے ہیں روح جب جمبش کرتا ہے خداوند اہباب وہ نئے کام کرتا ہے وہ کچھ ہمیں سناتا ہے وہ کچھ ہمارے دل میں آتی ہے جو ہماری روح میں آتی ہے خدا ہم سے کلام کرتا ہے ہم سے بات کرتا ہے تاکہ ہم سن سکیں خدا کی مرضی کیا ہے ہمیں کس رستے پہ جانا ہے کس جگہ جانا ہے خداوند ہمارے قدموں کو آڈین کریں ہمارے قدموں کو خداوند اعباب تیار کریں تاکہ ہم آگے جا سکیں آسمانی باپ آپ کا شکر کرتا ہوں یسو مسیح ناصری یہ چرچ موجزات سے برا ہوا چرچ ہونا چاہیے یہ چرچ خداوند اعباب لوگوں کے موجزات سے برا ہوا لوگ یہاں پہ گواہی دے رہے ہوں کہ خدا نے ہماری زندگی میں عجیب و غریب کام کیے خداوند آسمانی باپ آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند کہ آپ ہماری زندگی سے بھی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہو آپ چاہتے ہو کہ ہم خداوند اور غفلت کی زندگی میں نہ جیئیں آپ چاہتے ہو ہم اندھیرے میں نہ جیئیں بلکہ آپ چاہتے ہو کہ ہم روشنی میں جیئیں ہم خداوند اعباب اپنی زندگی کو ترطیب میں لے کے آئے ییسو مسیح ناصری سارے موجزوں کو جو خداوند میرے لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں خداوند اعباب ان کی زندگیوں کے لئے ریلیس کرتا ہوں آسمانی باپ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند اختیار کے ساتھ سارے لوگ جو خداوند اس موجزے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی زندگی میں ان کو چاہیے ییسو مسیح ناصری آج ابھی اور اسی وقت خداوند آپ کا خداوند قدرت والا ہاتھ ان کی زندگی میں جنبش کر رہا ہے خداوند ان کو وہ موجزے دے رہا ہے خداوند آج خداوند یہ یہاں سے جھولیاں بھر کے جارہے آسمانی باپ یہاں پہ خداوند جیسے آئیں ویسے جائیں گے نہیں بلکہ خداوند اعباب اپنا چھٹکارہ لے کے جائیں گے اپنا موجزہ لے کے جائیں گے اپنی شفا یہاں سے لے کے جائیں گے آسمانی باپ ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری زندگی سے خداوند آپ کو صرف جلال ملے گا ہماری زندگی سے خداوند آپ کو شرمندگی نہیں ملے گی ہم فارم لیس نہیں رہیں گے ہم خالی نہیں رہیں گے ہم پہ اندھیرہ نہیں رہے گا بلکہ خداوند ہم پہ نور چمکے گا اور خداوند ہے باپ بہت جگہوں پہ ہم جا کے وہ نور دکھائیں گے کہ خداوند یہ سمسی ہمارے ذریعے کام کرتا ہے آسمانی باپ چرچ کے تمام لوگوں کو برکت دیجئے جتنے لوگ خداوند پاکستان سے واپس آئیں انڈیا سے واپس آئیں خداوند اپنے بچوں کو بلیس کیجئے برکت دیجئے یہ سال خداوند ہے باپ بہت ہی خوشیوں والا برکتوں والا سال جتنے لوگ شادیاں کر کے آئے خداوند ہے باپ ان کے جیون ساتھیوں کو خداوند سلامتی دیجئے گا دعا کرتا ہوں خداوند ان کے درمیان محبت پیار ہمانگی ہارمونی انڈرسینڈنگ رسپیک خداوند قائم رہے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں خداوند آسمانی باپ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو خداوند دنیا کے سامنے خداوند اچھالنے والے نہیں ہوں بلکہ ایک دوسرے کی عزت رکھنے والے ہوں آپ کا میں شکر کرتا ہوں یسو مسیح ناصری خداوند آپ کا شکر کرتا ہوں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ یسو کے نام سے آمین آمین